بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my successor and viewers السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر دوستو آج کی یہ میری ویڈیو علامہ اکبار اپن یونیورسٹی میں بھرتی ہوئی ہے اس کے مطلق ہے اور بھرتی بھی نرول کالیفیکیشن کی ہے یعنی پریمری پاس لے کر گریجویشن لیول تک کی بھرتی ہے یعنی پریمری سے لے کر بی اے بی اے سی لیول کی بھرتی ہے اور سکیل بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سکسٹین سکیل تک یعنی سولوے سکیل تک کی بھرتی ہے سینئر سٹاپ جونئر سٹاپ اور ورکر لیول کی بھرتی ہوئی ہے اس لیے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہا ہے کیونکہ میں سکرین پر اس ایٹ کو بھی دکھوں گا آپ نے خود بھی دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور اگر آپ کریٹیوری میں فعل کرتے ہیں پھر آپ نے لازمی اپلی کر دینا ہے لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی کسی کریٹیوری کی سمجھ نہیں آ رہی یا کئی سے سمجھ نہیں آ رہی پھر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ کے تمام کمنٹس کا بھی جواب ہوں گا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جونئر سٹاپ سینئر سٹاپ اور ورکر لیول کی بھرتی ہے اس ایڈ میں تو سینئر سٹاپ میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ڈیپٹی ایسسٹنٹ کی ہے سکسٹین سکیل میں سولوے سکیل میں اسی طرح اسیسٹنٹ کی بھرتی ہے پندرہ سکیل میں اسی طرح دوستو اکاؤنٹ اسیسٹنٹ کی بھرتی ہے چودوے سکیل میں ساتھ یہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ٹیچر ای سیڈی کے لیے بھرتی ہے چودوے سکیل میں اوور سیئر سیول کی بھرتی ہے اوور سیئر الیکٹریکل کی بھرتی ہے دونوں چودوے سکیل کے لیے ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو سٹاپ کی بات کروں تو دیٹر انٹی اپریٹر کی بھرتی ہے چودوے سکیل میں سٹینو ٹیپس کی بھرتی ہے اور اگر میں جونیئر سٹاپ کی بات کروں تو جونیئر سٹور کی پر ہے گیاروے سکیل میں سوئی گیس ٹیکنیشن ہے ایل ڈی سی ہے ایو ڈی سی ہے ایٹی ٹیکنیشن ہے دوستو تو یہ بہت زیادہ بھرتی ہے اس ایڈ میں اگر میں ورکر کی بات کروں تو جنریٹر اپریٹر ہیں ٹیویل اپریٹر ہے پلمبر ہے میسن ہے فیڈ ورکر ہیں دوستو یہ بہت زیادہ بھرتی ہے ایلام اکوال اپنی اونیورسٹی میں بہت زیادہ بھرتی ہوئی ہے آپ نے میری ویڈیو کے آخر تک دیکھنا ہے اس ایڈ کو بھی دیکھنا ہے اور خود ادر کریٹیری میں فاتھ کرتے ہیں خود بھی اپلائی کریں اور اگر آپ کو آریڈی جوب کر رہے ہیں جو آپ اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو میری ویڈیوز کو میرے ان لکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ضرورت ماند ہے ان کے ساتھ شیئر کیے کریں تاکہ ان کا بھلا ہو جائے دوستو سکرین پر میں آپ کو ایڈ دکھاؤں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے ویڈیو کے آخر تک رہنا ہے اور اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبکرین کریں لائک کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں دوستو اب آتے ہیں ایڈ کی طرف جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بیلڈنگ آ بریٹ فیوچار علامہ اقبال اپن یونیورسٹی سیچویشن ویکنٹ اسامیہ خالی ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی میں جو میں ایڈ آپ کو بتا رہا تھا علامہ اقبال اپن دوستو اس میں میں وہی پھر آرز کروں گا کہ جب بھی آپ نے کسی پوسٹ کے لئے اپلیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پوسٹ کا نام دیکھ لینا ہے پھر اس کے بعد اس کی تعداد لازمی دیکھ لینی ہے اور اس کو کوٹا کہاں یعنی آپ کی ڈیٹیلیں کہاں ہو سکتی ہے اس کے بعد کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس کیا ہے ایکسپیرینس کتنا مانگ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ایج اپ ٹو یعنی ایج کا کریٹیریا کیا ہے یہ اپنے لازمی ذہن میں رکھ لینا ہے دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کے سامنے ڈیپٹی اسسٹینٹ ڈیریکٹر آئی ٹی کا سولوے سکیل میں ڈیپٹی اسسٹینٹ کیا ہے میرٹ مین کیمپس اور اس کی کوالیفیکیشن وہ کہہ رہا ہیں سیکنڈ کلاس گریجویشن ان کمپیوٹر سینس اسی طرف فور یعنی ایکسپیرینس بھی ساتھ کہہ رہے ہیں اور ایج رکیرمنٹ آپ کہہ رہے ہیں تینتیس سال تو یہ ساری آپ نے ٹرمز کنڈیشن پڑھ لینی ہے یہ والی اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں نیمبر ٹو پہ اسسٹینٹ پندرے سکیل میں مانگ رہے ہیں تین پوسٹے ہیں میرٹ ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اور ٹیپنگ سپیڈ ہے جہاں پر تھلٹی ورڈ پور منٹ آفٹر انڈیکشن وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی سیلیکشن کے بعد آپ کو چھے ہفتوں کا بیسک ایٹی کورس بھی ایم ایس جس میں انکلوڈنگ ایم ایس آفز کنڈیکٹڈ بائی نیشنل آئی ٹی بورڈ یعنی آئی ٹی بورڈ جو ہے آپ نے اس سے چھے ہفتوں کا بیسک کورس بھی کر لینا ہے اور اس کے لیے ایج رکیرمنٹ ہے تیس سال اس کے بعد دوستو نمبر تین پہ آپ دیکھیں اکاؤنٹ اسسٹینٹ چودوے سکیل کے لیے تین سیٹے ہیں دوستو یہ زیادہ سیٹے ہیں تین اور اسی طرح میرٹ ہے سیکنڈ کلاس بی ہے جب بی کوم اور ٹو یئر ایکسپیرینس اکاؤنٹ میٹر ان گورنمنٹ ڈیمارٹمنٹ اور ایٹنومیس باڈی یونیورسٹی یعنی آپ کا دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اسی طرح دوستو نمبر چار پہ ٹیچر ای سی ڈی چودوے سکیل کے لیے ایک پوسٹ اور سیکنڈ کلاس گریجویشن آپ کا ون یئر ڈپلومہ ہونا چاہیے ای سی ای ایرلی چائلڈ ایڈوکیشن میں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر پانچ پہ نمبر پانچ پہ اوور سیئر سیول چودوے سکیل کے لیے بی ایس سیول ہونا چاہیے یہ جو رکیرمنٹ ہے تیس سال اسی طرح دوستو اوور سیئر الیکٹیکر چودوے سکیل کے لیے بی ایس الیکٹیکل مانگ رہے ہیں ڈپلومہ یہ ساتھ آپ اور والی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا بی ایس الیکٹیکل ہو یا یہ نیچے ڈپلومہ آف ایس سو سیئٹ انجینئر ان الیکٹیکل انجینئرنگ فرام بورڈ آف ٹیکنکل تو یہ اپنے ذہن میں لازمی لکھنا ہے اور یہ آپ کی ہے ایج رکیرمنٹ تیس سال اس طرح دوستو نمبر ساتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیٹا انٹویو پریٹار جس کا دوست مجھے بڑے دنوں سے پوچھ رہتے ہیں تین سیٹے ہیں بیچلر ڈگری اٹلی سیکنڈ کلاس اور مینموم سپیٹ آف ٹین تھوزنڈ کی ڈپریسن پر آرز اور نالج آف کمپیوٹر اپلیکیشن ایسنشیل ایکسپیرینس ان دا ریلیونٹ فیلڈ پریفرابل اور عمر کی حدہ تیس سال اس کے بعد دوستو یہاں پر نمبر آٹھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹائنو ٹائپسٹ چار سیٹے ہیں میرٹ پہ ہیں سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیٹ ایٹی ابلیک فالٹی ورڈ پر منٹ سپیٹ ان شارٹ انڈ اور ٹیپنگ یعنی جب پہلے والا جو اسی ہے تو یہ آپ کا شارٹ انڈ میں ہے اور چالیس ورڈ پر منٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیپنگ میں ہے اس طرح عمر کی حد وہ تیس سال بتا رہا ہے اس کے بعد نمبر نو پہ آپ دیکھیں الیکٹیشن گریڈ اے الیکٹیشن کی ہے ایک پوسٹ ہے سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیٹ ویڈ سٹیفٹ ایک آف ون یر دیوریشن فرم بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اور اسی طرح دوستو یہ اور لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ کنڈیشن بھی پڑھ لینی ہے اس کے بعد دوستو یہ وہ پوسٹ ہے جونیر سٹور کی پر ایک سیٹ سیکنڈ کلاس انٹرمیڈیٹ ٹو جیر ایکسپیرینس گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اس کے بعد دوستو نمبر گیارہ پہ آپ دیکھیں سوئی گیس ٹیکنیشن ایک پوسٹ اس کا کریٹیریا آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے یہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے عمر کیا تیس سال اس کے بعد دوستو ایل ڈی سی پینتیس پوسٹ ہیں دوستو بہت زیادہ یہ وہ سیٹ ہے جس کے لیے ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے سیکنڈ کلاس میٹرک ٹیپنگ سپیر ٹھلٹی ورڈ پر منٹ اور انڈیکشن کے بعد یعنی بھرتی کے بعد آپ کو ایم ایس آفیس کا جس میں یعنی بی ایٹی کا آپ کو کورس کرنا ہوگا بیسک آئیٹی کا اور پینتی سیٹ دوستو بہت زیادہ عمر کیا تیس سال اس کے لیے تو لازمی اپلائی کریں گر آپ کریٹیر میں فعل کرتے ہیں تو اس طرح ریسپشنسٹ ہے نائن سکیل میں یہ اس کا کریٹیریا ہے اسی طرح آئیٹی ٹیکنیشن کا ہے دو سیٹے ہیں یہ کمپیٹر سینس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اس طرح آئیٹی ہیلپر کا ہے انٹرمیڈیٹ ویٹ کمپیٹر سینس یہ عمر آپ خود دیکھتے رہے دوستو ساتی تیس سال اگر میں ایک ایک چیز بتانے شروع کر دوں تو ویڈیو بہلنا بھی ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آئیٹی ورکر کا ہے انٹرمیڈیٹ اس کے بعد دوستو آپ سطرے نمبر پر جہاں پر سطرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیزنگ مشین اپریٹر اس طرح گیدرنگ مشین اپریٹر اس طرح فورک لیفٹ اپریٹر دوستو اسی طرح یہ پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوپلیکیٹنگ مشین اپریٹر کی ہے جنریٹر اپریٹر ہے ٹیویل اپریٹر ہے ویلڈر ہے دوستو اس کا یہ نمبر آف سیٹ اور یہ ان کا کوٹا اور یہ ان کی ریکیرمنٹ یہ آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے اور یہ جو ریکیرمنٹ ساتھ آپ نے دیکھ لینی ہے پلمبر ہے میسن کیا ہی ہوئی ہے یہ فیلڈ ورکر جس طرح میں بتا رہا تھا یہ فیلڈ ورکر کی ہے سیکنڈ کلاس گریجویشن اور ایک پنجاب کے لیے ہے ایک کے پی کے لیے ہے اے جے کے لیے ہے تو عمر کی حد تیس سال اس کے بعد دوستو کچھ ٹرمز انڈ کنڈیشن جو لازمی آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں دیکھنا ہوتی ہیں اپلائی کرنے سے پہلے پہلے تو یہ وہ ٹرمز انڈ کنڈیشن ہیں جن کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے نمبر وان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان آل کیسے دہ دہ الیجیبیلٹی آف دہ کینٹیٹ انڈ سبسیکونٹ شورٹ لسٹنگ شل سیٹرکٹی ڈیٹرمنٹ کھریڈ ڈاؤٹ ایس پر پرویجن لے ڈاؤن ان دا ای آئی آئی سروس سٹیٹیس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کرٹیریہ ہے آپ کی جے سروسیبیلٹی ہے الیجیبیلٹی ہے وہ آپ کے ان کا ایک قانون ہے اوپن یونیورسٹی کا نائنٹین سیونٹی ایٹ اس اس قانون کے تحت آپ کی سیلیکشن ہوگی اور آپ کا یہ ٹیسٹ وغیرہ اور پروسیجر سار اڈاپٹ کے جائے گا اس کے بعد میکسیمم ایج لیمٹ ایس پرسکائیبٹ انڈر رولز شیل بی ریلیکس ان پرسوینس آف ریلیکسیشن آف افار ایج لیمٹ رولز نائنٹین سیون نائنٹین نائنٹی تری کہتے ہیں کہ آپ کی جو پر ایج ہے اس میں آپ کو جو ریلیکس سیشن دی جائے گی وہ قانون نائنٹین نائنٹی تری کے اس کے حساب سے دی جائے گی یہ اصل میں قانون وہی نائنٹین سیونٹی ایٹ والا ہے اور اس میں ایمینڈ میٹ ہوئی ہے بعد میں اس کے بعد دوستو جو کوٹا ہے مینورٹیز کے لیے ڈیسیبل کے لیے ویمن کے لیے اور اس کے بعد دوستو نمبر چار پہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ای ای یو کا جو جاپ پورٹال ویب سائٹ ہے یہ اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور ہارڈ کاپی جو ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دوستو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انفارمیشن آن لائن آپ نے لکھنی ہیں وہ ہی حتمی اور آخری تصور کی جائیں گی بعد میں اس میں چینجنگ نہیں ہو سکے گی اور یہ ان کا فیس پروسیسنگ شیڈول ہے کہ آپ نے فیس کیسے جمع کرانی ہے تو بیسک پہ لکھا ہوئے بیسک پہ فائی ٹو سکسٹین پانچ سا روپے ہے ہر پوسٹ کے لیے اور موڈ آف پیمنٹ جو ہے تھرو چلان فارم آن لی اوپن یونیورسٹی کا جو چلان فارم ہوتا ہے اس کے تھرو آپ نے پیمنٹ کرانی ہے اس کے بعد دوستو نمبر سیون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کا یہ حق ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پوسٹ کو ختم کر سکتے ہیں یا جو سیٹیں ہیں گھٹا سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نمبر آٹھ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے جو آریڈی کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں یا کسی بھی اچھے دار میں جاب کر رہے ہیں تو انہوں نے پروپر چینل اپلائی کرنا ہے یعنی این او سی لے کر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دوستو نمبر وہ کہہ رہے ہیں کہ انکمپلیٹ اپلیکیشن اور لیابل ٹو ریجیکٹڈ یعنی آپ کی جو نامکمل درخواستیں ہوں گی وہ ریجیکٹ تصور کی جائیں گی آپ ان کو مسترد کر دیا جائے گا ٹی ای ڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے لاسٹ ڈیٹ کو آپ نے ہر حال میں ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا لاسٹ ڈیٹ گدر جاتی ہے پھر بعد میں اپلائی کرنے کا فیدہ نہیں ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے چار ستمبر دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ چار ستمبر آخری طریق ہے اپلائی کرنے کی اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے دوستو اگر میرا یہ چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میری ان ویڈیوز کو میرے ان لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھلا ہوتا رہے دوستو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کہ آپ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں دوستو زندگی رہی تو اپنی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پیمان